ہنڈی والی مسجد کے امام و خطیب حضرت مولانا اجاز احمد کشمیری صاحب نے شویب خطیب کو دعاوں سے نوازا اور آنے والے اسمبلی الیکشن کے لیے انہیں شب کامناہیں دی حضرت نے کوویڈ کے دوران اور اس کے بعد شویب خطیب کے ذریعے کی گئے کاموں کو سرحایا حضرت جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کئی دنوں سے جو آپ کے علاقے میں پانی کی تقریفیں چل رہی تھیں گندگی کو لے کے تقریف سے چل رہی تھیں بارش کے پانی کو لے کے تقریفیں چل رہی تھیں اور ان سب تقریفوں کو جہلتے ہوئے جانتا جو ہے وہ چاہتی ہیں کہ جو شویب خطیب صاحب آئے اور آنے والے جو جو ایدان صاحب کا ایلیکشن ہے اس میں وہ کھڑے رہے ہیں کیونکہ ہمیشہ جو جانتا نے دیکھا ہے کہ جب جانتا نے آواز دی شویب خطیب صاحب آئے کے کھڑے ہو جاتے ہیں تو اب جو آنے والا ایلیکشن ہے ایدان صاحب اگر اس میں شویب خطیب صاحب بھی ایلیکشن کی دعوے داری کر رہے ہیں اور انہوں نے سوچ بنا لی تو کیا آپ ان کو شویب خطیب صاحب کے دعاوں سے نماز ہو جانتے ہیں کہ ایلیکشن کی پہلے تو آپ نے پانی کا مسئلہ کا ذکر کیا تو حقیقت میں بہت دنوں سے پانی کو لے کے بہت ایشو چل رہا ہے بہت سارے مسائل درپیش ہیں کل بی ایم سی کمیشنر سے ہماری ملاقات بھی ہوئی ہے اسی سلسلے میں پانی کی ایشو کو لے کر اور آج شویب بھائی اللہ کا کرم ہے کہ ان کو فکر ہے کہ لوگ تخلیف میں ہیں بیمار پڑھ رہے ہیں مساجد میں پانی نہیں آ رہا ہے لوگ تخلیف میں آ رہے ہیں تو ان کو اللہ نے جو بھی طاقت دی ہے ستاعت دی ہے ابھی ایک چھوٹا سا ایشو مسجد کے میٹر کے تعلق سے تھا تو اتفاق سے شویب بھائی کے سامنے بات آگئی ہمیں کوئی کام کرنے کے لئے توبزہ نیچے تو انہوں نے اس میں بھی اپنے طاقت جو بھی اللہ تعالیٰ تعلقات دیئے ہیں اس کا استعمال کیا تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو بھی طاقت دی ہے خدمتِ خلق بہت بڑی چیز بہت بڑی چیز ہے فرائز کے بعد اگر سب سے بہترین کام کوئی ہے تو وہ اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا اللہ اس سے راضی ہوتا ہے فرض تو ہم کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے وہ تو ہماری ڈوٹی ہے چھوڑ کے بھاگ نہیں سکتا لیکن خدمتِ خلق کرنا یہ بہت بڑی چیز ہے شویب بھائی اس ویڈ میں خدمتِ خلق میں پہلے بھی لگے ہوئے تھے ابھی بھی لگے ہوئے کبرستان کا معاملہ ہو لوگ ڈان میں جو مذہب انہوں نے کی ہے بہت کام کیا ہے تو آج پانی کی تعلق سے آئے مجھ سے بات کی کہ حضرت پانی کا پڑا ایشو چل رہا ہے میں چاہتا ہوں میں لگا ہوں اس میں کے مسئلے کو حل کر دوں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو بھی کام ان کے خیر کے ہیں اللہ اسے قبول فرمائے اور جو ان کے حق میں بہتر ہے جو امت کی حق میں بہتر ہے جو اس علاقے کے حق میں بہتر ہے اللہ تعالیٰ وہ کام ان سے لے لے اور ان کے حق میں وہ فیصلہ فرمائے ہمارے بہت ساری ارادیں ہوتے ہیں نیتیں ہوتی ہیں میری ہم کسی کی مگر سب سے بہتر فیصلہ کہنے والا اللہ ہے جو صحیح ہو جو حق ہو اور جو مناسب ہو ان کے کامیابی میں اگر اس علاقے کا فائدہ ہے تو ان کے کامیابی عطا فرمائے ان کے ان سے جو کام لینا چاہے اللہ تعالیٰ وہ کام لے لے اللہ تعالیٰ ان سے خیر کا کام لے اور یہ الیکشن میں کھاڑے ہوتے نہ بھی ہوتے یہ الیکشن ایک الک ٹاپک ہے اس میں کھڑا ہونا نہیں ہونا لیکن ان کا جذبہ جو خد میں تک خیر رہنا چاہیے کامیابی ملے نہ ملے وہ اللہ کی قرم و قرم پر ہے لیکن ہمیشہ یہ اسی طرح سے میرا بھائی لوگوں کی کام آتے رہے خدمت کرتا رہے اللہ یہ کامیابی سنیتا رہے